اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن موموس وہ بھی کار بیٹھے بیٹھے بہت ہی آسان طریقے سے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک دیجئے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک بول لیں گے اور اس میں ڈالیں گے دو کپ میدہ اور ایک پنچ سالٹ اب ہم اس میں ڈالیں گے پانی اور آٹے کو اچھے سے گون دیں گے ہمیں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی کو ڈالنا ہے ایک ساتھی نہیں ڈالنا ہے ہمیں ڈو نہ زیادہ سوفٹ بنانا ہے نہ زیادہ ہارٹ بنانا ہے اسے ہمیں تھوڑا سا ٹائٹ ہی رکھنا ہے تاکہ ہمیں موموس بنانے میں آسانی ہو جائے ڈو ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب ہم ایک چھوٹی چمچ اس میں تیل ڈالیں گے اور اسے سپریٹ کریں گے پورے ڈو پہ اب ہم اسے لیٹ سے کور کریں گے اور رکھیں گے ریسٹ پہ ایک سے دو گھنٹے تک تب تک ہم موموس کی سٹافنگ کی تیاری کریں گے ہم لیں گے چکن میں نے یہاں پہ ہاف چکن لیا ہے چکن بریسٹ میں نے یہاں پہ لیا ہے اب ہم اسے بوائل ہونے کے لیے رکھیں گے اس میں ہم ڈالیں گے چار سے پانچ گارلک کلوز آدھی چھوٹی چمچ نمک اور ایک چمچ ہم ڈالیں گے اس میں چاپڈ انین انینز ڈالنے سے چکن میں بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے اب ہم اسے لیٹ سے کور کریں گے اور دس منٹ تک اسے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیں گے دس منٹ بوائل ہونے کے بعد ہمارا چکن جو ہے ریڈی ہو چکا ہے سوفٹ ہو چکا ہے اب ہم اسے نکالیں گے باہر اور اسے ڈی بون کریں گے آپ ہاتھوں سے بھی اسے ڈی بون کر سکتے ہیں کیونکہ جو چکن ہے وہ سوفٹ ہو چکا ہے آپ آرام سے اسے ہاتھوں سے بھی ڈی بون کر سکتے ہیں یا آپ چاپنگ بوڑ پہ بھی اسے ڈی بون کر سکتے ہیں چاکو کی مدد سے میں یہاں پہ آپ کو دونوں طریقے دکھا رہے ہوں آپ کو جو فیزیبل لگے آپ ویسے اس کو ڈی بون کر سکتے ہیں چکن کو ڈی بون کرنے کے بعد ہم اسے چوب کرنا ہے چکن جو ہے چوب ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے چوبڈ گرین چلیز تین سے چار اور ڈالیں گے چوبڈ کورینڈر اب ہم اسے بھی تھوڑا سا چوب کرنا ہے چاکہ یہ چکن کے ساتھ اچھے سے مل جائے اب ہم اس میں ڈالیں گے گرلک کا پیسٹ ایک چھوٹی چمچ جنجر پیسٹ ایک چھوٹی چمچ اب اسے بھی ہم اچھے سے چکن کے ساتھ مکس کریں گے اب ہم اسے ایک بول میں رکھیں گے اور اس میں چوبڈ انین ڈالیں گے تو میڈیم سائز آنین ڈالنے سے چکن جو ہے جوسی بھی رہتا ہے اور مویسٹ بھی رہتا ہے آپ ڈالیں گے اس میں سالٹ یہ آپ اس پر یور ٹیسٹ ڈال سکتے ہیں گرم مسالہ ایک چھوٹی چمچ بلک پیپر ادھی چھوٹی چمچ اجینو موٹو وان ٹی سپون اور ہم اس میں ایک چھوٹی سی بٹر بھی ڈال رہے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے سویا سوس چھوٹی چمچ اور اسے اچھے سے مکس کریں گے آپ اسے چمچ سے بھی مکس کر سکتے ہیں یا آپ اسے ہاتھوں سے بھی مکس کر سکتے ہیں آپ کو جیسے کمفرٹیبل لگے آپ ایسی مکس کیجئے گا موموس کا مکسٹر جو ہے بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب ہم لیں گے آٹھا جسے ہم نے آلڈی گون کے رکھا تھا ہم یہاں پہ آٹھے کو ایک سے دو منٹ تک اور گون دیں گے جو ہم نے اس میں تیل کا ایک چمچ ڈالا تھا وہ ہمیں اس میں اچھے سے مکس کرنا ہے اب ہم اس کی چھوٹی چھوٹی بالز بنائیں گے آپ دیکھیں کیا سائز ہمیں رکھنا ہے ایسے پورفیکٹ سائز بنتا ہے بلکل موموس کا آپ بڑے بھی بنا سکتے ہیں اب ہمیں تھوڑا سا فلار ڈالنا ہے سکھا ہوا تاکہ ہمیں روٹی بیلنے میں آسانی ہو اور یہ چھپکینا جیسے ہم گھر میں روٹیاں بناتے ہیں بلکل ویسے ہی بنانی ہے بس فرق اتنا ہے کہ اس کا سائز ہمیں چھوٹا رکھنا ہے اب دیکھیں کتنی اچھی بنی ہے کتنا پورفیکٹ سائز آیا ہے اس کا اب اس کے ایجز اسے تھوڑا ہمیں اور پتلا کرنا ہے اور بیچ میں تھوڑا موٹا ہی رکھنا ہے اب ہماری روٹی جو ہے بلکل پورفیکٹ بن گئی ہے اب باقی روٹیاں بھی میں ایسے ہی بناؤں گی روٹیاں ہوگی ہیں ہماری بلکل ریڈی اب ہم کریں گے موموز کی سٹافنگ ہم یہ چھوٹی سی روٹی لیں گے اور اس میں ڈالیں گے آل موسٹ وان پی سپون موموز سٹافنگ اور اسے آپ دیکھ سکتے ہیں میں ایڈ سپیس کو کیسے دبا کے بند کر رہی ہوں آپ چاہے تو تھوڑا سا پانی بھی اس کے ایڈز پر لگا سکتے ہیں تاکہ یہ اچھے سے بند ہو جائے لیکن مجھے ضرورت نہیں پڑی پانی لگانے کی اور دیکھیں کتنی بیوٹیفل شیپ بندی ہے ایسے اور وہ بھی بہت ہی آسان طریقے سے اب ہم ایک چھنی لیں گے اگر آپ کے پاس سٹیمر ہے تو آپ سٹیمر لے سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ ایک چھنی لیے ہے اور ہم اسے گریز کریں گے آئل سے ہمیں اسے اچھے سے گریز کرنا ہے تاکہ جو موموز ہے وہ چپکے نا اور ہمیں سارے موموز اس پہ رکھنے ہیں لیکن یاد رکھیں جو یہ موموز ہے ان کے بیچ میں ہمیں تھوڑی تھوڑی گیپ رکھنی ہے کیونکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ چپکنے نہیں چاہیے موموز کو سٹیمر کرنے کے لیے ہمیں بوائلنگ وارٹر چاہیے آپ دیکھ رہے اس میں کیسے سٹیم نکل جائے اب ہم اس سٹیمنگ ٹرے کو رکھیں گے اس کے اوپر اور لیڈ سے کور کریں گے اور پندرہ منٹ تک اسے ہم ہائی فلیم پہ سٹیم کریں گے اس میں جوہ سٹیم بلکل بھی باہر نہیں آنا چاہیے پندرہ منٹ سٹیم ہونے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے موموز جوہ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اب آپ اسے سو کر سکتے ہیں گارلک چٹنی اور دومیتو سوز